تو ایسے ہی جب الٹے طریقے سے چلنا شروع ہو جائیں گے خواتین کی جناب شلواریں اوپر اور مردوں کی نیچے تو کام تو الٹیں گے نا پھر کیا خیال ہے عورت کے لیے اجازت نہیں کہ وہ مردوں کی مشابہت اختیار کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیت الخلا میں بھی لیڈیز کی چپل الگ ہوں مردوں کی الگ ہوں کل کسی مولانا صاحب کا کلپ دیکھا ہم نے وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ جو واش روم میں جو جوتے رکھے ہوتے ہیں وہ خواتین مردانہ چپل پہن کے ہی واش روم چلی جاتی ہیں یہ گناہ کی بات ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا تو یہ کچھ زیادہ ہو گئی یہ کیا ہو گئی زیادہ ہو گئی بھئی واش روم ہے اس میں کیا ہو گئی مشابہت کی کیا بات ہے چپل ہے کوئی بھی آجاو پہن جاؤ جاؤ ہم خود کبھی سینڈل پڑی ہوتی وہ پہن کے چلے جاتے ہیں اتنا ٹائم تھوڑی ہو گئی مردانہ الگ ہو زنانہ الگ ہو تو یہ کچھ زیادہ ہو گئی تو اس لیے اتنے تکلف کی ضرورت نہیں ہے عام نورمل حالات میں یہ غلط ہے کہ عورت مرد بننے کی کوشش کرے اور مرد عورت بننے کی کوشش کرے رگز پڑی ہم تو موسیقی